میاں نوازشیف صاحب کی حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میاں نوازشیف صاحب کی حکومت گئی اکتوبر 1999 میں تو سٹمبر میں بڑا کریسس تھا جولائی میں میاں صاحب گئے امریکہ اور ایکارگل خط کو انہوں نے وہاں پہ کلنٹن سے ملاقات کی تو بلیر ہاؤزر سارا ہوا اور بڑا ایک بڑے کشیدہ دور تھا وہ تو واپس آئے میاں نوازشیف صاحب ستمبر میں میاں نوازشیف صاحب کی ملاقات کی ہوئی مولانا تاری جمیل صاحب سے اور میاں صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب یہ اتنے مسائل ہیں تو مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیسے نکلوں ان مسائل سے یہ ہے ستمبر 1999 میاں نوازشیف صاحب کو میں یاد دلا رہا ہوں اب یہ ہوا کہ مولانا تاری جمیل صاحب نے کہا کہ دیکھو جو زمینی آفات ہیں انسانوں پر آتی ہیں اس کا تو طریقہ ہے کہ ان کو انسان کسی طرح سے کفار ادا کرے کسی طرح بہت سارے طریقے انہوں نے بتائے زمینی آفات لیکن اگر آسمانی آفات ہوں تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ ہوتا ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے اللہ تعالی سے توبہ یہ مولانا تاری جمیل صاحب نے میاں نوازشیف صاحب کو کہا پھر اس کے بعد تاری جمیل صاحب نے ایک حدیث مبارکہ میاں نوازشیف صاحب کو سنائی وزیر آزم پاکستان کو اور وہ حدیث مبارکہ مسلم دہبد کے اندر وہ اتویل حدیث ہے اور اس میں اس طرح سے روایت ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور اس بدو لمبی حدیث ہے تو میں اس کے تھوڑا سا اس کا حصہ بتاؤں اس نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں کیا کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنات اختیار کرو می بن جاؤ گے انہوں نے کہا میں بدو نے کہا کہ میں سب سب بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویہ اختیار کرو عالم بن جاؤ گے پھر اس نے کہا کہ میں رس کی کشانگی جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضور ہو اسی طرح یہ بہت لمبی حدیث ہے اس نے کہا کہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو مختصر تا حصہ بدون نے کہا کہ میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا کہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو اور ایک قویل حدیث ہےھی اس کے بات یہ ہوا کہ مولانا تاری جمیل صاحب نے جو ہے وہ جب بھی پوری حدیث سنائی تو میاں نواز شیف بہت متاثر ہوئے انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ اس حدیث کو میری کابینہ کے سامنے سنائیں بولانا تاریخ جمعیل صاحب پھر اس کے بعد میاں نواز شیف صاحب کے والد بھی اس وقت حیات تھے اور تو ان سے بھی مشاورہ غالباً ہوئی اور پھر میاں نواز شیف صاحب نے تاریخ جمعیل صاحب کو کابینہ میں بلایا اور کابینہ کے جتنے وزیر تھے یہ بہت بتا رہا ہوں ستمبر انیس سنانانوے جمعیل صاحب نے یہ حدیث مبارک کا سارے وزیروں کے سامنے بیان فرمائی اور انہوں نے پہ تاریخ جمعیل صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک اجتماعی توبہ کا وقت آگیا ہے اور میاں نواز شیف صاحب کے جو رفاقات انہوں نے تاریخ جمعیل صاحب سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کو ایک تقریر کی شکل دیتے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ محلت بہت کم ہے گناہ بڑا ایک عذاب ہے ملک پہ حالات اچھے نہیں ہیں اس وقت پابندیاں لگ گئی تھیں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے بھارت میں سب تعلقات خراب تھے جو بھی معاملات تھے تو میاں نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ ایک تقریر میری تیار کریں اور میں اس تقریر پھر لوگوں سے کہوں گا قوم سے اپیل کروں گا کہ اجتماعی استغفار کریں اور اجتماعی توبہ کریں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے وہ تقریر لکھنی شروع کر دی میاں نواز شریف صاحب کی لیکن اس دوران حکومت کی محلت ختم ہو گئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا دنیا میں رزک رزک یعنی رزک نہیں کہہ رہا میں میں انگلی شوارہ رائعہ رہا رائعی سکے سب سے بڑا رزک یہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو ویسے تو ہر وقت لیکن رات کو انسان سوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے بغیر سو جائے کیونکہ کچھ بھی نہیں بتا ہوتا آپ کو کہ صبح آپ کی آنکھ کھلے گی نکلے گی ویسے تو ہر وقت اللہ سے توبہ استقبار کرنی چاہیے مولانا تاریخ جمیل صاحب وہ لکھتے رہے تقریر اور میاں صاحب کی حکومت کی مولت ختم ہو گئی میرا خیال ہے کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے انسان پہ اور سب پہ کہ وہ تھوڑا سا توبہ استقبار کرے بہت ساری مولانا تاریخ